بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم چیپٹر نمبر نائن بیالوجی فرسٹی ایر کا توپک کریں گے دیٹ ایز آلٹرنیشن آف جنریشنز ایمپورٹنٹ لونگ کوسٹن ہے تو اس سے پہلے ہم کافی کچھ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو رپیٹ ہو رہی ہوں گی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنریشنز تو لیورورٹس موسیز اور ہارنورٹ برائیو فائٹ کی یہ تھری سب ڈیویجن ہے ان کی ہم نے لائف ہسٹری جو ہے نا وہ پریویس لیکچرز میں ساری پڑھی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان پلانٹس کے اندر ٹو ملٹی سیلولر جنریشنز ہوتی ہیں یا فیزز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے میں ریگولرلی جو ہے نا وہ یعنی ریگولرلی آلٹرنیٹ ہوتی ہیں دونوں ایک دوسرے میں ریگولرلی جو ہے نا وہ بدلتی ہیں اور یہ ایک دفعہ کا پروسس نہیں ہے یہ پروسس ریپیٹ ہو رہا ہے ریگولرلی ہو رہا ہے کہ یہ دونوں جنریشنز آپس میں دوسرے کے ساتھ آلٹرنیٹ ہوتی ہیں تو یہ دونوں جنریشنز میں سے ایک جنریشن کا نام ہے گمیٹو فائٹ جو ہپلائیڈ ہے جس میں کرومو سوم پیئر میں نہیں ہوتے اور جو دوسری جنریشن ہے وہ سپورو فائٹ ہے جو ڈیپلائیڈ ہے جس میں کرومو سومز جو ہیں وہ پیئر میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گمیٹو فائٹ جنریشن یا گمیٹو فائٹ فیس جو انہا وہ دیکھیں گے تو برائیو فائٹ میں گمیٹو فائٹ جنریشن جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے مور کون سپیشیس ہے یعنی پرومیننٹ ہے پروڈیوس گیمیٹس بائی مائٹوسس مائٹوسس کے ذریعے گمیٹو فائٹ جنریشن جو ہے وہ گیمیٹس بناتی ہے جس میں سے ایک کا نام ہے سپرمیٹوزائٹ یا سپرمز یا اور دوسرا اس کا نیم ہے انثیروزائٹ یہ میل گمیٹ ہیں اور فی میل گمیٹ جو ہے نا وہ ایگز ہیں تو سپرمیٹوزائٹ یعنی کہ سپرم یا انثیروزائٹ اور ایگ یہ آپس میں فرٹیلائز ہوتے ہیں اور اوو سپور بنتا ہے ڈیپلائیڈ اوو سپور اوو سپور جو ہے وہ زائی گوٹ کا دوسرا نیم ہے تو یہ پہلی جنریشن ہے گمیٹو فائٹ جنریشن جو کہ ڈومیننٹ ہے مور کون سپیشیس ہے مور پرومیننٹ ہے گمیٹس پروڈیوز کرتی ہے مائٹوسیس کے ذریعے ایک جو ہے نا وہ میل گمیٹ ہیں سپر میٹوزوائٹ یا سپرم اور دوسرا نیم ہے انتھیروزوائٹ اور فی میل گمیٹس ہیں ایکس تو سنگل سپر میٹوزوائٹ اور سنگل ایک آپس میں فرٹیلائز ہوتے ہیں اور ڈپلائیڈ اوو سپور بناتے ہیں جس کا دوسرا نام زائیگوٹ ہے جو دوسری جنریشن ہے برائیو فائٹ پلانٹس میں اس کا نیم ہے سپورو فائٹ جنریشن یا سپورو فائٹ فیس اس کا دوسرا نام ہے سپورو گونیم تو ایم سی یو گلیے یاد رکھے گا سپورو فائٹ جنریشن کا دوسرا نیم ہے سپورو گونیم تو اس میں اوو سپور جو بنتا ہے جو اس دونوں گمیٹس کی فرٹیلائزیشن سے جو زائیگوٹ بن رہا ہے جو اوہ سپور بن رہا ہے یہ گروہ کر کے گمیٹو فائٹ جنریشن نہیں بناتا بلکہ یہ ٹوٹلی different پلانٹ یا ٹوٹلی different جنریشن بناتا ہے جس کا نیم ہے سپورو فائٹ جو کہ ڈپلائیڈ ہے تو اوہ سپور زائیگوٹ جو گیمیٹس کی فریلیزیشن سے زائیگوٹ بن رہا ہے جو اوہ سپور بن رہا ہے ڈپلائیڈ وہ گروہ کر کے گمیٹو فائٹ جنریشن بنانے کی بجائے ایک نئی جنریشن بناتا ہے جس کا نیم ہے سپورو فائٹ اور یہ بھی ڈپلائیڈ ہے تو سپورو فائٹ جو جنریشن ہوتی ہے وہ لیس کون سپیشیس ہے اتنی زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے گمیٹو فائٹ زیادہ پرومیننٹ ہے سپورو فائٹ جو جنریشن ہے وہ برائیو فائٹ میں لیس پرومیننٹ ہے اور سپورو فائٹ جنریشن جو ہے وہ ڈیفرنشیٹیڈ ہے ڈیوائیڈڈ ہے انٹو دا فوٹ سیٹا اور کیپسل کیپسل کا جو دوسرا نیم ہے وہ سپورنجیا ہے تو یہ تین پارٹس ہیں جس پہ سپورو فائٹ جنریشن جو ہے نا وہ مشتمل ہوتی ہے جس میں سے ایک کا نام ہے فوٹ جس کے ذریعے یہ گمیٹو فائٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور کیپسل یا سپورنجیا جس کے اندر سپورز بنتے ہیں اور سیٹا جو ہے ان دونوں پارٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے تو سپورو فائٹ جنریشن کے اندر جو سپورنجیا جو کیپسل جو پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر سپورز بنتے ہیں اور ان ان سپورنجیا کے اندر ان کیپسل کے اندر سپور فارمنگ سیلز ہوتے ہیں ان سپور فارمنگ سیلز کو سپور مدر سیلز کہتے ہیں اور ان سپور مدر سیلز کی میوسز ہوتی ہے میوسز کا دوسرا نیم ہے ریڈکشن ڈویین کیونکہ یہ میوسز وہ سیل ڈویین ہے جس میں نمبر آف کروموسوم ہاف ہو جاتے ہیں ریڈیوس ہو جاتے ہیں اس لیے میوسز کا دوسرا نیم ہے وہ ریڈکشن ڈویین ہے تو سپور فارمنگ سیل جو کیپسول کے اندر یا سپور انجیا کے اندر جو موجود ہوتے ہیں جن کا نام سپور مدر سیل ہے جو کہ ڈپلائیڈ ہیں ان کی میوسز ہوگی اور ان سے جو ہیں نا وہ ہپلائیڈ سپورز جو ہیں نا وہ بنیں گے کیپسول کے اندر سپور انجیا کے اندر اس کے بعد یہ سپورز ریلیز ہو جائیں گے کیپسول سے باہر آ جائیں گے اور گرو کر کے جرمینیٹ کر کے سپورو فائٹ جنریشن بنانے کی بجائے گمیٹو فائٹ جنریشن جو ہیں نا وہ بنائیں گے تو اسی کو آنٹرنیشن آل جنریشن کہتے ہیں کہ برایو فائٹ کا جو لائف ہیسٹری ہے اس میں جو ٹو جنریشن ہیں جس میں سے ایک کا نام گمیٹو فائٹ ہے اور دوسرے کا نام سپورو فائٹ ہے وہ ریگولرلی یعنی کانٹینویسلی ریپیٹڈلی بار بار ایک دوسرے میں ایک دوسرے میں تبدیل ہوتی ہیں ایک دوسرے میں آلٹرنیٹ ہوتی ہیں تو گمیٹو فائٹ جنریشن سپورو فائٹ جنریشن بناتی ہے اور سپورو فائٹ جنریشن گمیٹو فائٹ جنریشن بناتی ہے تو ڈائیگرام کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے یہ لائف سیکل جو ہے وہ کام کرتا ہے تو سپورو فائٹ جو جنریشن ہے وہ ملٹی سیلولر ہے اور ڈپلائیڈ ہے اس کے اندر اس کے کیپسول کے اندر سپورنجیا کے اندر سپور مدر سیلز ہوتے ہیں جو کہ ڈپلائیڈ ہیں ان سپور مدر سیلز کے میں میوسیز ہوتی ہے اور میوسیز کے نتیجے میں ہپلائیڈ سپورز بنتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہپلائیڈ سپور ہے ان میں میٹوسیز ہوتی ہے اور یہ گروہ کرتے ہیں میٹوسیز کے ذریعے اور گمیٹو فائٹ میں سپورز جو ہیں وہ گمیٹو فائٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ملٹی سیلولر ہپلائیڈ جنریشن ہے اس کے بعد گمیٹو فائٹ جنریشن جو ہے وہ میٹوسیز کے ذریعے گیمیٹس بناتی ہے میل اور فی میل گیمیٹس بناتی ہے جن میں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور ڈپلائیڈ زائیگوڈ بنتا ہے جو کہ مائٹوسس کے ذریعے سپوروفائٹ ملٹی سیلولر ڈپلائیڈ جنریشن میں چینج ہوتا ہے تو اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اس میں کیا جو ہے نا وہ ہو رہا ہے اس آلٹرنیشن آب جنریشن میں تو سپوروفائٹ جو ملٹی سیلولر ڈپلائیڈ جنریشن ہے وہ اس کے سپورنجیا اس کے اندر ایک پارٹ ہے کیپسول اس کا نعم ہے یا اس کو سپورنجیا کہتے ہیں ان سپورنجیا یا کیپسول کے اندر سپور بنانے والے سیل ہیں جو سپور مدر سیلز کہلاتے ہیں جو ڈپلائیڈ ہوتے ہیں ان میں میوسیز ہوتی ہے اور ہپلائیڈ سپورز بنتے ہیں پھر ہپلائیڈ سپورز مائٹوسس کے ذریعے گروہ کر کے گمیٹو فائٹ جنریشن میں چینج ہوتے ہیں جو کہ ہپلائیڈ جنریشن ہے پھر گمیٹو فائٹ جنریشن مائٹوسس کے ذریعے میل اور فی میل گمیٹس بناتی ہے جن میں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور زائیگوڈ بنتا ہے اور یہ زائیگوڈ جو ہے پھر مائٹوسس کے ذریعے جو انہا گروہ کرتا ہے اور سپورو فائٹ ملٹی سیلولر ڈپلائیڈ جنریشن بناتا ہے تو یہ آلٹرنیشن آف جنریشن ہے اس کی دو فیزز آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک فیز میں جتنے بھی یہ جو بلیک جو کلر میں ہیں یہ سب ڈپلائیڈ ہے زائیگوڈ بھی ڈپلائیڈ ہے سپورو فائٹ بھی ڈپلائیڈ ہے سپور مدر سیلز بھی ڈپلائیڈ ہے تو یہ آلٹرنیشن آف جنریشن کی ڈپلائیڈ فیز کہلاتی ہے یا اس کا دوسرا نام ہے سپورو فائٹ جنریشن یا سپورو فائٹ فیز اس میں زائیگوڈ آ جاتا ہے اس فیز میں زائیگوڈ بنتا ہے سپورو فائیڈ بنتا ہے اور سپور مدر سیلز ہوتے جو دوسری فیز ہے جو کہ ساری ریڈ کلر میں ہے اس میں سپورز ہیں اس میں گمیٹو فائیڈ جنریشن ہیں گیمیٹس ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا اس فیز میں جتنے بھی سٹرکچر ہیں وہ سب ہپلائیڈ ہیں اور اس لئے اس فیز کو ہپلائیڈ فیز کہتے ہیں یا اس کا دوسرا نام ہے گمیٹو فائیڈ جنریشن یا گمیٹو فائیڈ فیز تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سپورو فائیڈ جنریشن ہے وہ زائیگوٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے یعنی زائیگوٹ کا دوسرا نیم ہے اوہ سپور تو یہ اوہ سپور سے یا زائیگوٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے سپورو فائیڈ جنریشن یا سپورو فائیڈ فیز اور یہ سپور مدر سیلز پہ جا کے انڈ ہو رہی ہے سپورفائیٹ جو فیز ہے یا suit claro كانتا جو پہلے پہلے جو سیل بن немتا ہے وہ سائی گوٹ ہے اور جو fueron part coliscus فیصل ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو گمیٹو فائیٹ جنریشن ہے جو Theres defended phase gewin já جوELLE applying phase ہے وہ hethte start ہوتی ہے اس الفیز کا جو femcuse ữa所 فیصل três consomm ہے اور گمیٹ پہ آخر انڈ ہوتی ہے اللہ کو ہمارنیوبا ہزا ہی letsshopے جو ہیں جو بیک ہے جمائٹ فائٹ جو이죠 جو آخر جو ہنجھ کے انہیں چکی ذہر کے انسوار جو ہے نا یہ کہ اس میں فرسٹ سپورو فائٹ جنریشن کا فرسٹ سیل کون ہے تو اور گمیٹو فائٹ کا کون ہے تو گمیٹو فائٹ یا ہپلائیڈ سٹیج کا فرسٹ سیل یعنی کہ جہاں سے گمیٹو فائٹ فیز سٹارٹ ہو رہی ہے وہ سپورز ہیں اور جہاں پہ گمیٹو فائٹ جو فیز ہے وہ انڈ ہو رہی ہے وہ گمیٹ سے سپورو فائٹ جنریشن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو رہی ہے وہ سپورز سے زائیگوٹ سے اور اس کا جو لاست سیل ہے انڈ جو ہو رہی ہے وہ سپور مدر سیلز پہ انڈ ہو رہی ہے تو یہ ایمپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایم سی کیو ہے ناو اسی ہی کہ آلٹرنیشن آف جنریشن جو ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس کی ایمپورٹنس کیا ہے تو سب سے پہلی جو اس کی سگنیفیکنس ہے فارمیشن آف ڈیفرنٹ جنیٹک میک اپ یا ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن تو مختلف جنیٹک میک اپ کا مختلف ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن کا بننا یہ پہلا پوائنٹ ہے اس کی سگنیفیکنس کا کہ آلٹرنیشن آف جنریشن جب ہو رہی ہوتی ہے پلانٹس کے اندر تو ڈیفرنٹ جنیٹک میک اپ یا ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن جو ہے نا وہ بنتا ہے کیسے بنتا ہے تو سپور مدر سیلز جو کہ سپور بنانے والے سیل ہیں سپور فارمنگ سیل ہیں جو کہ ڈپلائیڈ ہیں جو کیپسول کے اندر ہوتے ہیں سپورنجیا کے اندر ہوتے ہیں ان میں میوزز ہوتی ہے اور میوزز کے دوران ان کے اندر جو جینز ہیں ان کی ری شفلنگ ہوتی ہے اس میوزز کے اس سٹپ کو کروسنگ آور کہتے ہیں جینز کا ایکسچینج ہوتا ہے ری شفلنگ ہوتی ہے اور اس سے جو انا وہ ایک ورائیٹی بنتی ہے سپورٹس کی جن میں ڈیفرنٹ قسم کے جنیٹک کمبینیشنز ہوتے ہیں سپور مدر سیل جو ہیں سپور بنانے والے جو سیل لین میں میوسیز ہے اور میوسیز کے اندر ایک سٹیپ ہے کراسنگ آور جس میں جینز کی ری شفلنگ ہوتی ہے جینز کا ایکسچینج ہوتا ہے کروموسومز کے درمیان میں اور اس طرح ایک گریٹ ورائٹی بنتی ہے سپورز کی جن کے اندر مختلف قسم کے مختلف ٹائپ کے جنیٹک کمبینیشنز ہوتے ہیں اور جب یہ ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن کے سپورز جب گروہ کر کے ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن کے گمیٹو فائٹ جو ہےنا یہ بناتے ہیں یہ جو سپورز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن کے بنے ہیں یہ پھر گروہ کر کے ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن کے گمیٹو فائٹس جو ہےنا وہ بنائیں گے تو یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے اس کی اس کی آلٹرنیشن آف جنیشن کے دوران جو ایسے سپورٹ بنتے ہیں جن میں ڈیفرنٹ جنیٹک میکپ ہوتا ہے جن میں ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن ہوتا ہے اور ان سپورٹ سے پھر آگے ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن والے گمیٹو فائیڈ بنتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہے سیلیکشن آف دا بیسٹ جنیٹک میکپ تو یہ جو ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن جو بنے ہیں اب ان جنیٹک کمبینیشن میں سے کون سا بیسٹ ہے اور کون سا بیسٹ نہیں ہے اس کی جو ہے نا وہ سیلیکشن ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے سیلیکشن تو گمیٹو فائٹس جو کہ جن کے اندر بیٹر جنیٹک میک اپ ہے ہوتا ہے ان کے انوائرمنٹ میں سروائیول کے جو چانسز ہیں وہ بیٹر ہوتے ہیں اور وہ گمیٹو فائٹ جن میں بیٹر جنیٹک میک اپ ٹرانسفر نہیں ہوا یا جن میں بیٹر جنیٹک میک اپ والے سپورٹس سے جو ایسے سپورٹس سے دملپ ہوئے ہیں جن سپورٹ کے اندر بیٹر جنیٹک سنگیٹ mík above نہیں تھا تو ایسے گومیٹو فائڈ کے اندر جو کریکٹریسٹکس ہوں گی وہ less advantages ہوں گی اور مطلب ان کریکٹریسٹکس کا گومیٹو فائڈ کی سربائیول میں کوئی advantage نہیں ہوگا اس لیے ایسے گومیٹو فائڈ dead ہو جائیں گے ایسے گو میٹو فائڈ survive نہیں کر پائیں گے اور eliminate ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو اس طرح اس طرح صرف وہی گمیٹو فائیڈ آگے گروہ کریں گے جن میں بیٹر جنیٹک میک اپ ہوگا اور وہ گمیٹو فائیڈ گروہ نہیں کر پائیں گے جن کے اندر بیٹر جنیٹک میک اپ نہیں ہوگا تو اس طریقے سے اس طریقے سے جو ہے نا وہ بیٹر جنیٹک میک اپ جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اور آگے پھر یہ ٹرانسفر ہوگا تو تھرڈ جو اس کا سیگنیفیکنس ہے کہ یہ جو بیٹر جنیٹک میک اپ جو سیلیکٹ ہوا ہے یہ آگے پھر ٹرانسفر ہوگا یہ آگے کیسے ٹرانسفر ہوگا ری شفلنگ آف جینز نہیں ہوتی گمیٹو جینسز جب ہو رہی ہوتی ہے گمیٹو فائٹ جب گمیٹ بناتے ہیں گمیٹو جینسز کا مطلب ہے گمیٹس کو بنانا تو گمیٹو فائٹ جو ہے وہ گمیٹس کیسے بناتا ہے مائٹوسس کے ذریعے اور مائٹوسس میں کوئی بھی ری شفلنگ آف جینز نہیں ہوتی تو اس لیے جو بیٹر جینیٹک میک اپ ہے گمیٹو فائٹ گمیٹو فائٹ کا جو بیٹر جینیٹک میک اپ ہے وہ ویسے کا ویسا سیم وہی بیٹر جینیٹک میک اپ کس میں ٹرانسفر ہو جائے گا گمیٹس میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو وہ جو گمیٹس جتنے بھی بنیں گے ان سب میں بیٹر جینیٹک میک اپ ہوگا کیونکہ گمیٹس مائٹوسس کے ثروب بنتے ہیں اور مائٹوسس کے دوران کوئی بھی نیا کمبینیشن جینز کا نہیں بنتا ہوگا ویسا ہی ویسا ہی سیم جنیٹک بیٹر جنیٹک میکب آگے گیمیٹس میں ٹرانسفر ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو گیمیٹس ہیں ان کی فرٹیلائزیشن ہوگی اور فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں جو انا وہ او سپور بنے گا زائیگوڈ بنے گا اس میں پھر فرٹیلائزیشن فرٹیلائزیشن سے جو زائیگوڈ بنے گا اس کے اندر جو انا وہ یہ جو گیمیٹس ہیں اس وہ بیٹر جنیٹک میک اپ اس زائیگوڈ میں وہ ٹرانسفر کریں گے اور یہ جو زائیگوڈ ہے پھر یہ جو بیٹر جنیٹک میک اپ ہے جو کہ پچھلی والے جنیٹس سے پچھلی والے پیرنٹس سے ڈیفرنٹ ہے اور بیٹر ہے اس کو یہ زائیگوڈ آگے نیو سپورو فائٹ میں ٹرانسفر کرے گا جب یہ زائیگوڈ مائٹوسز کے ذریعے گروہ کر کے سپورو فائٹ بنائے گا تو اس زائیگوڈ کے اندر جو بیٹر جنیٹک میک اپ ہے جو کہ پچھلی جنیٹس سے مختلف ہے وہ اس نیو سپورو فائٹ جنیٹس میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور یہ جو نیو سپورو فائٹ ہے جنیٹس یہ مچور ہونے پہ پھر دوبارہ جو انا میوسز کے ذریعے پھر دوبارہ تک ورائٹی بنائے گا سپورس کی مزید جو انا یہ ورائٹی بنائے گا سپورس کی جن میں مزید فردر جنیٹس ریکمبینیشن ہوں گے نیو جنیٹس میک اپ ہوگا اور پھر یہ نیو جنیٹس میک اپ جو ہے جیسے ہم نے پیویس اس میں دیکھا پیچ پہ دیکھا سیم اسی طرح پھر یہ آگے گمیٹو فائٹ میں جو ش我们看到 h及eding ki جو لارج اماؤنٹ اف جنیٹس ریکمبینیشن پروڈیوس کرتا ہے اور پھر نیچر جو ہے وہ گمیٹو فائٹ کے ذریعے اس لارج اماؤنٹ جو جنیٹک ویریابیلیٹی کی جو لارج اماؤنٹ بنی ہے یہ جو جنیٹک ری کمبینیشن کی جو لارج اماؤنٹ بنی ہے اس میں سے نیچر جو ہے بیسٹ جنیٹک میک اپ کو بیسٹ جنیٹک کمبینیشن کو سیلیکٹ کرتی ہے تو ان دا لانگ رن پاپولیشن کے اندر بیٹر سے بیٹر جنیٹک میک اپ جو ہے نا وہ آتا جاتا ہے اور پاپولیشن جو ہے پلانٹس کی وہ انوائرمنٹ میں پہلے سے بھی بیٹر سے زیادہ بیٹر جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرتی ہے انوائرمنٹ کو یعنی بیٹر جو ہے نا وہ وے میں رہتی ہے انوائرمنٹ میں جو جو پاپولیشن کے اندر نے سے نیا بیسٹ سے بیسٹ جنیٹک میک اپ آتا جاتا ہے اسی لحاظ سے پاپولیشن بھی جو ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ بیٹر ہوتی جاتی ہے انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے تو یہ اس کی جو ہے نا وہ آہ سگنیفیکنس ہے جس میں فور مین پوائنٹس ہیں جو آلٹرنیشن اور جنیشن کی وجہ سے آہ پلانٹس کو جو ہے نا وہ آہ اس کا فائدہ ہوتا ہے جس میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آہ نیا جنیٹک میکپ بنتے ہیں ڈیفرنٹ جنیٹک میکپ ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن بنتے ہیں میوسیز ہو رہی ہے سپور مدر سیلز میں اور میوسیز کے دوران ری شفلنگ ہو رہی ہے جینز کی جس کی وجہ سے گریٹ وریٹی بنتی ہے سپورٹس کی جن میں ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن ہوتے ہیں اور پھر یہ سپورٹس ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن کی گمیٹو فائد بناتے ہیں اس کے بعد جو گمیٹو فائد جن میں بیٹر جنیٹک میکپ ہوگا وہ سروائیو کریں گے انوائرمنٹ میں اور جن میں بیٹر جنیٹک میک اپ نہیں ہوگا وہ گمیٹو فائٹ الیمینیٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس طرح بیسٹ جنیٹک میک اپ سیلیکٹ ہو جائے گا پھر یہ بیسٹ جنیٹک میک اپ جو ہے آگے گمیٹو فائٹ جو ہے نا وہ گمیٹس میں ٹرانسفر کرے گا اور کیونکہ میٹوسیز ہو رہی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا جنیٹک میک اپ میں تو وہی بیٹر جنیٹک میک اپ جو گمیٹو فائٹ میں مجود ہے وہ گمیٹس میں جو ہے نا وہ جائے گا اور جب یہ اس پور گروہ کر کے نیو سپورو فائٹ جنریشن بنائے گا تو یہ بیٹر جنیٹک میکپ اس نیو سپورو فائٹ جنریشن میں چلا جائے گا اس کے بعد یہ جو نیو سپورو فائٹ ہے پھر یہ دوبارہ سے یہ پروسس رپیٹ ہوگا یہ جو نیو سپورو فائٹ ہے مچور ہونے پہ جو ہے نا یہ فردر سپورز بنائے گی مختلف جنیٹک کمبینیشن کے اور وہ سپورز جو ہے وہ پھر ان دیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن والے گمیٹو فائٹ بنائیں گے یعنی یہ جو ڈیفرنٹ جنیٹک کمبینیشن ہے وہ گمیٹو فائٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا سروائبل ویلیو تو یہ ایک نیچرل پروسس ہے جس میں سپورو فائٹ لارج اماؤنٹ آف جنیٹک ویریابیلٹی پروڈیوز کر رہی ہے لارج اماؤنٹ آف جنیٹک ری کمبینیشن بنا رہی ہے اور نیچر ان کمبینیشن میں سے جو بیٹر جنیٹک میک اپ ہے جو بیسٹ جنیٹک میک اپ ہے اس کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتی تو ان دا لانگ رن پاپولیشن میں بیٹر سے بیٹر جنیٹک میک اپ اکٹھا ہوتا جاتا ہے اکامولیٹ ہوتا جاتا ہے اور پاپولیشن جو ہے وہ بیٹر وی میں انوائرمنٹ میں رہتی ہے جو ہے نا وہ بیٹر وی میں جو ہے نا وہ رہنے کے کابل ہوتی ہے انوائرمنٹ میں تو دس is all about آلٹرنیشن 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 باقی ہم نیکسٹ نیکچر میں اس کا جو ہے نا وہ نیکسٹ ہم ڈیویجن بڑھیں گے پلانٹس کی یہاں پہ آکے ڈیویجن جو پہلی ڈیویجن ہے جو پہلا فائلم ہے پلانٹس کا برائیو فائٹ وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسے آگے دوسرا نیا فائلم جو ہے نا پلانٹ کا شروع ہو جائے گا جس کا نام ٹریکیو فائٹ ہے تو اس کو ہم نیکسٹ لیکچر سے جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ